ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دیسی تڑکہ میں دوستو آج ہم بنانے والے ہیں سرسوں کا ساغ وہ بھی بہترین اور بہت ہی سوادشت تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں بینہ دیر کیے سب سے پہلے تو دوستو آپ کو تاجی سرسوں لے لینی ہے ہم یہاں پر بہت تاجی سرسوں جو ہیں وہ کھیت سے چون کر کے سیدھا لے کر کے آئے ہیں پھر سرسوں کو اور ساتھ میں ہم نے جو باتو لیا ہے ہم نے سب ہی کو جو ہے وہ دھو کر کر کے اچھا کر لینا ہے یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے باتو کو بھی اچھے سے صاف کر لیا ہے جو اس میں فالتو کے جو گھاس تھا وہ ہم نے نکال دیا ہے ساتھ میں ہم نے پالک لیا ہے پالک کو بھی ہم نے دھو کر کے صاف کر لیا ہے پھر دوستو ہم ان سب کی کٹنگ کر لیں گے تو زیادہ موٹی جو ہے وہ آپ کو کٹنگ نہیں کرنی ہے بارک ہی رکھنی ہے آپ کو بارک بارک سب چیزوں کو باتو کو گاندل جو ہیں ہماری سرسوں کا جو ہیں ان کو اور پالک کو کٹنگ کر لینا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم تینوں ہی چیزوں کو یہاں پر چھوٹی چھوٹی ان کی جو ہیں وہ کٹنگ کر لیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں دوستو ہم نے ان کو کر لیا ہے کٹ باتو بھی سرسوں اور ساتھ میں جو پالک تھی ہے ہماری ان سب ہی کو ہم نے کٹ کر لیا ہے تو اب دوستو ہم ان کو ایک بار پھر سے ساف کر لے رہے ہیں ایک بار ہم نے پہلے کٹنگ سے پہلے ان کو دھو کر کے ساف کیا تھا اور ایک بار اب ہم اس کو جو ہے کٹنگ کے بعد دھو رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو جو کٹ کر میں ہے وہ بھر لیں گے اور دوستو ہم اس کی لگوائیں گے تاکہ یہ جو ہے ہماری سرسوں ہیں وہ مطلب ہے اپال اس میں آ جائے اور اس کے لئے ہمیں کٹ کر میں اس پورے سرسوں باتو اور جو ہماری پالک تھی اس کو بھر لیا ہے اب ہم اس کی دو سیٹی لگوائیں گے تاکہ یہ اچھے سے پک جائے تو ساتھ ہی ہم دوسری سامگری کی بھی تیاری کر لیتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے ہم نے دو ٹاماتر لیے ہیں ان کو ہم بھون لیں گے اس سے چوہے اس کا ہمیں پیسٹ بنانا ہے اور وہ اچھا بنے گا اور اب دیکھ رہے ہیں ہم نے جو دو ٹاماتر لیے ہیں ہم ان دونوں کو اچھے سے بھون لیں گے اس دونوں ٹاماتر ہے وہ ہماری پک گئی ہے چھلکا دیکھو اس کا کیسے آلگ ہو گیا ہے تو اب ہم ان دونوں ٹاماتر کا چھلکا جو ہے وہ اوپر سے آلگ کر لیں گے یہ دونوں ٹاماتر ہماری پک چکی ہیں یہ پیاز ہم نے لے لیا ہے ٹاماتر ہو گیا ہے ہری میٹس لیسون اور ادھرک ہو گیا ہے یہ سب ہی چیزیں ہم نے لے لیا ہے اب ہم دوستو چلتے ہیں یہ ہم نے چولے میں اگنے پر وشٹ کی اور کڑائی لے لیا ہے اس میں ہم تھوڑا تیل ڈالیں گے یہ کڑائی میں ہم نے تیل لے لیا ہے تیل گرم ہوگا تیل ہمارا جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اب ہم نے اس کے اندر جیرہ ڈال دیا ہے جب جیرہ بھون گیا تو اب ہم اس میں جو پیاز ہے ہمارا وہ ڈال دیں گے پیاز کو سنہرہ فرائی ہونے تک جب تک پیاز براؤن نہ ہو جائے دو سے تین منٹ ہم پیاز کو پکائیں گے پیاز جو ہمارا فرائی ہونے لگیا ہے سنہرہ کلر آنے لگیا ہے اب ہم اس کے اندر جو ٹاماتر کا پیسٹ ہم نے تیار کیا وہ ڈال دیا ہے یہ ہری مرچی ہم نے اس کے اندر ڈال دی اور ساتھ میں جو ہم نے ادرک اور لیسن کا جو پیسٹ ہم نے تیار کیا وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تو یہ ہماری جو سامگری تھی سرسو کے ساکھ کے لیے ہماری وہ ڈل چکی ہے اور دیکھ رہے ہیں آپ کی یہ جو ہمارا پکنے لگیا ہے اب دوستو ہمیں اس کے اندر کچھ جو مسالے ہیں وہ ہمارے ایڈ کرنے ہوں گے تو اس کے لیے ہم لے لیتے ہیں لال میرچ ہم نے لے لی ہے اور یہ نمک ہم نے لے لیا ہے پیسا ہوا دھنیا ہم لے لیتے ہیں اور حلدی پاورڈر ہم لے لیتے ہیں تو یہ چاروں مسالے ہم نے دوستو لے لیے ہیں ان کو ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں یہ مسالے جو تھے ہمارے وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہیں اب دوستو ہماری جو سرسوں تھی وہ کوکر میں ہم نے دو سیٹی لگوا لی اور وہ ہماری پک گئی ہے تھنڈا ہونے کے لیے ہم نے اس کو رکھ دیا تھا اب وہ تھنڈا ہو گیا ہے تو اب ہم کوکر میں سے اس کو نکال لیتے ہیں یہ سرسوں تھی ہماری جو ہماری پک چکی تھی اب ہم اس کو الگ کر لیتے ہیں کسی برطن میں اس کا پانی جو ہے وہ الگ کر دیں گے اور ایسے جو سرسوں ہماری وہ الگ کر لیں گے تو اس کا پانی جو ہے اس کو نچوڑ کر کے ہم نے الگ اس کو کر دیا ہے اب دوستو اس کو کرنا کیا ہے ہمیں جو سرسوں ہیں ہماری اس کو ہمیں اچھے سے میس کر لینا ہے یہ آپ اپنے طریقے سے کیسے بھی کر سکتے ہیں ہم نے مدانی کی صاحبتہ سے اس کو پیشٹ بنا لیا ہے اور اب ہم جو ہماری گریہ بھی تھی اس کے اندر اس کو ایڈ کر دیتے ہیں اب ہم اس کو مسالے کے اندر اچھے سے مکس کر دیں گے تو دوستو ہماری جو سرسوں کا ساگ ہے وہ بند کر کے تیار ہو گیا ہے اور بہت ہی اچھا سواد اس کا ہونے والا ہے آپ بھی اپنے گھر پر ایسے ٹرائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور اپنے دوستو کے ساتھ سیئر کر سکتے ہیں شکریہ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک جرور کرنا شکریہ دوستو